الحمد للہ رب العالمين کہتا ہے کہ بعد اوکا آدمیاں بچہ دودھ بھی رہا ہے اس وقت بھی خامد اپنی بیوی سے مل سکتا ہے مل سکتا ہے لیکن بہتر ہی ہوتا ہے کہ ایسی حالات میں نہ بھی نہیں چاہے بچہ دودھ بینے والا ہو اس کے دماغ میں ہر چیز آتی ہے جو کچھ تم کر رہے وہ ایک کمپیوٹر ہے اس میں فیڈ ہو رہی ہے ہر چیز وہ بول نہیں سکتا لیکن بڑا ہوگا اور پتہ لگے کہا میری باپ کا یہ حال ہے اگر دو بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے بیوی ہم بسٹرکت نہیں کر سکتے ہیں دوسرے کوئی عیدہ پہنچانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ایک ہی وقت میں دو یا تین بیویوں سے جمعہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں طاقت بھی ہے کر سکتے ہیں اور یہ تو حدیث میں بھی ہے میرے آقا جب حج میں تشریف لا رہے تھے تو ساری بیویاں ساتھ اور آخر میں آپ کے ہی نو بیویاں تھیں گیارہ سے نکاح ہوا لیکن آخر میں نو تھی وہ نو کے نو بیویاں ساتھ تھی حضور مدینہ سے ذل حلیفہ آگئے وہاں قیام بھرمایا رات گزاری تو اسی رات میں حضور نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جا کے مجامعات کی تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور احرام سے پہرے سب کے خواہشات نفسانی بھی مٹھ جائیں تو اگر یہ نہ جائز ہوتا تو حضور صاحب سے کیوں ایسی بات کرتے ہیں جائز ہے